آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا پیراشوٹ جیکٹس کو فلی آٹومیٹک واشنگ مشین سپین کرتی ہے نہیں کرتی یا بہت اچھے سے سپین کرتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو السلام علیکم ویلکم بیک یہاں پہ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین میں آپ کے سامنے موجود ہیں پیراشوٹ جیکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو اس کا سائیکل ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے کمپلیٹ لاسٹ ہم سٹیپ پہ ہیں اور لاسٹ سٹیپ ہے سپیننگ کا یہاں پہ ابھی سپیننگ ہو رہی ہے ایکو موڈ پہ اور سپیننگ کے لاسٹ فور منٹس رہ رہے ہیں تو یہاں پہ بیسیکلی پیراشوٹ جیکٹس یا کوئی بھی پیراشوٹ میٹیریل ہوتا ہے تو فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کبھی بھی اس کے سپیننگ نہیں کر دی کیوں نہیں کر دی وہ آگے چل کے بتاؤں گی پہلے آپ دیکھ لیں سپیننگ نہیں ہو رہی سو یہاں پہ اگین واشنگ مشین کیا کرے گی جب بھی اس کا لاسٹ موڈ چلے گا یعنی سپیننگ پہ جائے گی جب بھی سپیننگ ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سٹک ہو جائے گی اور واشنگ مشین بار ڈی فالٹ دوبارہ سے رنس پہ چلی جائے گی اس میں دوبارہ سے پانی آنا شروع ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ سپیننگ کبھی بھی پیراشوٹ جیکٹس کی یا پیراشوٹ کلوڈنگ کی سپیننگ کبھی بھی نہیں ہوتی فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہو یا چاہے آپ کا مینول ڈرائر ہو سو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے واشنگ مشین سپیننگ سے دوبارہ سے رنس پہ چلی گئی پانی بار بار لے رہی ہے کیونکہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور مینولی جج کری ہے آپ دوبارہ سے آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں پھر سے میں اس کو سوچ آف کر کے پاور آف کر کے دوبارہ سے سیٹنگ کرتی ہوں صرف سپیننگ کی تو سپیننگ سے یہاں پہ سیون منٹس کے سپیننگ گیا ابھی پانچ منٹ رہ رہے ہیں اور پانچ منٹ پہ کیا ہوگا دوبارہ سے واشنگ مشین اس کو جج کرے گی اور دیکھے گی کہ یہاں پہ سپیننگ نہیں ہو سکتی ایسا کوئی میٹریل پڑا ہوا ہے واشنگ مشین کے اندر جس کے سپیننگ نہیں ہو سکتی سو واشنگ مشین یہاں پہ دوبارہ سے کیا کرے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ باہر ڈی فالٹ ٹیکنالوجی فولی آٹومیٹک واشنگ مشین کی اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے سپننگ نہ ہو رہی ہو تو وہ پہلے رنز کرتی ہے کپڑوں کو سیٹل کرتی ہے اس پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں سو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ پانی اس میں کافی موجود تھا سمپلی اس ٹیپ پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مینولی ان کو نکال کے ہاتھ اسے نچوڑ لینا ہے سپننگ سٹپ پہ اپنی پیراشوٹ جیکٹس یا پیراشوٹ میٹیریل کو سو ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ سپننر اس طرح سے کام کرتا ہے واشنگ مشین کا کہ کپڑوں کے اندر سے پانی کو سک کر لیتا ہے لیکن پیراشوٹ میٹیریل ایسا میٹیریل ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ سراخ نہیں ہوتے اور سراخ نہ ہونے کی وجہ سے پانی سک نہیں ہو سکتا واشنگ مشین اس کو سک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پیراشوٹ میٹیریل بیسیکلی ایک وارٹر پروف ٹائپ چیز ہوتی ہے جس کے اندر سے دونوں سائڈیں اس کی کورڈ ہوتی ہیں تو پانی سک کرنا مشکل ہوتا ہے جب بھی آپ پیراشوٹ جیکٹس یا کسی ایسے میٹیریل کو دوئیں تو اس کو سپننگ پہ کبھی نہ لگائیں بلکہ سپننگ کے پروسس پہ اس کو روک دیں اور مینولی اس کو نچوڑ کے باہر آپ جیکٹس کو اس طرح پھیلائیں یہاں پہ بتاتی چلو جیکٹس جو ہوتی ہیں تو آپ جب کسی سکت سے روڈ کے اوپر ریلنگ کے اوپر اس کو اس طرح سے پھیلائیں گے تو اس طرح سے پھیلانے سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے پانی بائی ڈی فالٹ خود بہت رستا جائے گا نکلتا جائے گا اور آپ کا جو بھی پیراشوٹ میٹیریل ہوگا کلودنگ ہے کوئی کورز ہیں یہ کچھ بھی ہے وہ آٹومیٹکلی ڈرائی ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ چونکہ سپننگ نہیں ہوئی اور بار بار رنس پہ چلا جاتا تھا اس کی وجہ سے اس کے اندر کتنی زیادہ کونٹریٹی میں پانی موجود ہے سو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جی ہے کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کسی بھی ڈرائیر میں چاہے وہ مینویلی ہو یا فولی آٹومیٹک کا ڈرائیر ہو سپننگ کے پروسیس میں پیراشوٹ میٹیریل میں سپننگ نہیں ہوتی اس لئے سپننگ پہ آپ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی واشنگ مشین کام نہیں کر رہے بلکہ اگر فولی آٹومیٹک واشنگ مشین سے ریلیٹیڈ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نئی انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا بہت سارا حیال اللہ حافظ